دیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے کرسٹل فیلڈ سٹیبلیزیشن انرجی یعنی سی اپ ایسی اور پیئرنگ انرجی ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ کرسٹل فیلڈ سٹیبلیزیشن انرجی یعنی سی اپ ایسی اور کرسٹل فیلڈ سپلیٹنگ انرجی یعنی ڈیلٹا یہ دونوں الگ الگ ہیں ڈیلٹا کو کہتے ہیں ہم کرسٹل فیلڈ سپلیٹنگ انرجی اور سی ایپ ایسی کو ہم کہتے ہیں کرسٹل فیلڈ سٹیبلیزیشن انرجی تو ہم دیکھتے ہیں اب یہ سی ایپ ایسی ہے کیا سپلیٹنگ انرجی تو ہم نے پہلے ہی پڑھی ہے سی ایپ ایسی انرجی ریلیز دیو تو سپلیٹنگ آب ڈی آرپٹلز یہ یاد رکھنا لیکن اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کلکولیٹ کیسے کرتے ہیں اس کے لئے میں طریقہ بتاتا ہوں سپوز ہمارے پاس میں ایک اوکٹا ہیٹل کمپلیکس بن رہا ہے جب ہم اوکٹا ہیٹل کمپلیکس بناتے ہیں تو کرسٹل فیلڈ تھیوری کہتی ہے کہ اس کے ڈی آرپٹلز جنہوں وہ سپلیٹ ہو جاتی ہیں وہ دو سیٹس میں یعنی پھائیو ڈی آرپٹلز جو یہاں پہ وہ دو سیٹس میں سپلیٹ ہو جاتی ہیں ایک سیٹ بن جاتا ہے ٹی ٹو جی اور دوسرا سیٹ بن جاتا ہے ای جی ٹی ٹو جی کی انرجی کم ہوتی ہے اور یہ جو ٹی ٹو جی آرپٹلز ہیں ان کی انرجی ہم کہتے ہیں کہ ان کی انرجی ڈاؤن جاتی ہے کتنی ڈاؤن جاتی ہے this divide by this 2 divide by 5 یا میں بولوں گا minus 0.5 delta O اور ایجی ارکٹلز کی انرجی بڑھ جاتی ہے کتنی بڑھ جاتی ہے plus 0.6 delta O ہے نا 3 divide by 5 ٹھیک ایسا یاد رکھ لے گا یہاں تک تو ہو گیا شباش اب یہاں پہ یہ جو delta ہے delta کو ہم کہتے ہیں crystal field splitting energy in octital complexes o stands for octital complexes ٹھیک اب دیکھو ہم cfc کیسے calculate کرتے ہیں یہ جو energy ہے نا یہ جو energy یہ پر electron energy ہے یعنی جتنے electron اس میں جائیں گے اتنے electrons اس energy سے multiple کریں گے تو ان کی energy مل جائے گی جو بھی electron اس میں جائیں گے اس کو اس energy سے multiple کیا جائے گا یہ بات یاد رکھ لی رہا ٹھیک اب میں دکھاتا ہوں آپ کو cfc کیسے calculate کرتے ہیں دیکھو cfc کا مطلب رہتا ہے zero point four یعنی یہ والی minus zero point four into n یعنی number of electrons in t2g plus zero point six into n یعنی number of electrons in e g n e g لکھا میں نے zero point six into n e g یہاں پر لکھا میں نے minus zero point four into n t2g ان دونوں کو add کرنا ہے لیکن یہ اس کے energy negative اس کے energy positive plus لکھتے ہیں m p m p کا مطلب رہتا ہے number of piers of electrons m stands for number of piers formed یعنی newly formed number of piers of electrons یعنی کتنے piers نئے بنتے سپلٹنگ کے بعد میں ہمیں دکھاتا ہوں طریقہ ان کا یاد رکھ لینا n جو میں نے آپ کو کہا کہ number of electron n2t t2g کا مطلب number of electrons in t2g n e g کا مطلب نہیں تھا number of electrons in e g ٹھیک m کا مطلب کیا میں نے بتایا آپ کو number of piers of electrons formed but newly formed new piers پرانے piers نہیں نئے piers کتنے بنتے ہیں سپلٹنگ کے بعد وہ دیکھنا ہمیں اور p جو ہے p p کو ہم کہتے ہیں piering energy اب ہم دیکھتے ہیں piering energy کیا ہے اس سے پہلے پہلے دیکھتے ہیں piering energy کیا ہے اس کے بعد میں یہ calculation بھی دیکھیں کہ کیسے کرتے ہیں پیering energy اگر ہم define کرتے بیٹھیں گے ایسا define کرنا چاہیں گے تو میں بولوں گا it is energy required to pier up pier up two electrons against electron electron repulsion یعنی ایک orbital میں دو electron اگر ہم بھریں گے اس کے لئے کتنی energy لگتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ electron electron ایک دوسرے کو ripple کرتے اب ایک orbital میں جب دو electron بھریں گے تو اس کے لئے کتنی energy لگتی ہے اس repulsion کے خلاف تو اسے ہم کہتے ہیں pier energy ٹھیک ہے اب اگر suppose ایک pier بنتا سمپل pier energy کہیں کہ ہم اتنی pier energy لگ گئی لیکن اگر ایک سے زیادہ pier of electrons بنتے ہیں تو اس time پہ ہم pier energy نہیں بلکہ ایوریج pier energy نکالتے یاد رکھنا یا میں بولوں گا mean pier energy نکالتے clear اب دیکھو اب یہ چیز اس پہ apply کرتے suppose ہمارے پاس میں ایک complex ہے وہ اس میں دی سبشل میں ایک electron تھا ایک electron میں بولوں گا یہ دی ون سسٹم ہے جب سپلیٹنگ ہوگی تو کیا ہوگا یہ دی کا electron جو نے یہ پہلے جائے گا ٹی ٹو جی میں ٹی ٹی ٹو جی میں تین orbital ہے تو ٹوٹل ملا کے چھے نکالنا چاہوں تو کیسے کروں گا میں کہوں گا سی ایپ ایس 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 ٹی 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 پھر لکھوں گا میں پلس زی پوائنٹ سکس ایس 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 یہ نکالتے ہم ڈیلٹا او پلس دے 0.4 انٹو نمبر اف الیکٹرون کتنے ہیں ٹی ٹو جی میں ایک میں لکھا مائنس 0.4 انٹو ون لکھا اور ای جی میں کوئی الیکٹرون نہیں ہے تو 0.6 انٹو زی رو لکھیں گے اور یہاں پہ پیارنگ بھی کچھ بھی نہیں تو زی رو ہی آئے گا تو اس کو چھوڑ دو پیارنگ کچھ نہیں ہے نمبر اف الیکٹرون ای جی میں کچھ نہیں ہے تو یہاں پہ صرف ایک الیکٹرون ہے وہ بھی کہاں پہ ٹی ٹو جی میں کہوں گا مائنس 0.4 انٹو ون ڈی ٹو تو وہ برابر ہو جائے گا مائنس 0.4 ڈی ٹو اب اگر یہاں پہ سمجھ میں نہیں آیا تو دوسرا اگزام پل لیتی سپوز ہمارے پاس میں ایک سسٹم ہے ایسا ایک کمپلیکس ہے جس میں دی سپشل میں تین الیکٹرون ہیں ایک کے بدلے میں تین الیکٹرون تو کیا ہوگا یہ تینوں کی تینوں الیکٹرون جائیں گے سپلیٹنگ پلس لکھوں گا میں 0.6 انٹو نمبر ایک ٹھیک میں ٹھیک اور ڈیلٹا ہو رائٹ آپ ان کا کومن بھی لے سکتے ڈیلٹا ہو پلس لکھوں گا میں نمبر اپیر بن گئے ہیں کوئی نہیں یہ سب انپیر ہیں تو زیرو پیر زیرو انٹو پی زیرو زیرو انٹو پوائنٹ 4 انٹو 3 تو وہ بن جاتا ہے مائنس 1.2 ڈیلٹا O تو یہ اس کی CFSC آگئی ٹھیک ہے جتنا CFSC زیادہ ہوگا اتنا سٹیبلیٹی آپ کمپلیکس زیادہ ہوگا تو سٹیبلیٹی یاد رکھنا it is directly proportional to CFSC مر کون جی CFSC یاد رکھنا نگیٹ نگیٹ CFSC جتنا CFSC کا اتنا سٹیبلیٹی زیادہ in a crystal field stabilization energy دی تری کے بدلے میں لیں دی فور سپوز ہمارے پاس میں ایک کمپلیکس ہے جس میں میٹل میں چار الیکٹرون ہیں اور یہ جو کمپلیکس بن گیا ہے ہائی سپن کمپلیکس مطلب ویک پیلڈ اس میں ویک لیگنڈ تھے جو پیئرنگ نہیں کرا سکتی ٹھیک ہے تو ہوگا کیا یہ جو چار الیکٹرون تھے اس میں پہلے جائیں گے ایک تی ٹو جو میں پھر دوسرا پھر تیسرا چوتھا الیکٹرون اس کو مرضی اوپر جائے گا کی نیچے لیکن وہ depend کرتی ہے مرضی اس کی سپلیٹنگ پہ یا میں بولوں گا field پہ اگر weak field ہے تو پھر پیئرنگ نہیں ہوگی پھر الیکٹرون جمپ کرے گا ادھر لیے یاد رکھنا تو اس کا مطلب یہاں پہ میں نے لکھا ہے پہلے ہائی سپن ہائی سپن کا مطلب یہاں پہ weak field weak field weak field مطلب یہاں پہ پیئرنگ نہیں ہوگی بلکہ الیکٹرون جمپ کرے گا اوپر چلا گیا اب ہم اس کے اگر cfc نکالیں گے تو کیسے کریں گے ہم ہم کہیں گے minus zero point four into three کیونکہ تین الیکٹرون ہے ٹی ٹھیک اور پلس کریں گے zero point six into کریں گے one کیونکہ ایک الیکٹرون ای جی میں دلٹا او دلٹا او کامل ہے پلس اب دیکھیں گے یہاں پہ کوئی پیئر بنتا ہے کیا نہیں یہاں پہ zero پیئر یاد رکھنا high spin میں no peering ہوتی no peering energy no peering یہ ہمیشہ یاد رکھنا high spin میں کوئی بھی peering نہیں ہوتی تو یہاں پہ بھی کچھ peering نہیں ہو zero peering ٹھیک تو اس کی حساب سے اگر میں calculate کروں گا 0.4 into 3 ہوتا ہے minus 1.2 plus 0.6 into 1 ہوتا ہے 0.6 delta o تو اس کو جب آپ کریں add تو یہ بن جائے گا minus 0.6 delta o اس کا stabilisation energy cfc وہ minus 0.6 delta o right اب آتے ہیں یہی d4 system لیں گے ہم low spin complex میں low spin مطلب یہاں strong field لیں strong field میں کیا گا delta دیلٹا o زیادہ ہو گیا مطلب low spin میں یاد رکھنا delta o زیادہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے delta o peering سے زیادہ ہو جاتا ہے یعنی electron prefer کرتا ہے پی اپ ہو نا کیونکہ اس کو کم انرجی لگے گی as compared to اوپر جانا کیونکہ distance اس وقت بڑھ جاتی ہے کیسی تھی پہلے سپوز پانچ اربطل ہے پانچ اربطل میں ایک ایک electron ایک دو تین چار ہے چار تو یہاں پہ کوئی پیر نہیں تھی لیکن جب ہم نے اس کو strong field میں ڈالا یعنی low spin complex بنایا یہاں پہ splitting ہو گئی سپلی اتنی زیادہ ہو ہی کہ electron یہاں جمپ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا یہ چاروں electron چاہیں کہ ہم t2g میں رہیں لیکن t2g میں اربطل تین ہی ہے تو پہلے ایک 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 اب جو چوتھا electron ہے وہ یہاں پہ اوپر نہیں جائے گا یہاں پہ رک جائے گا یہ رک گئے electron پہ تو اسے مجبوراً پیئر اپ ہونا پڑے گا تو اس کے لئے تو انرجی لگے گی نا پیئر انرجی شاباش تو یہاں پہ ایک پیئر بن گئے یاد رکھنا کتنے پیئر بن گئے ون پیئر تو نمبر پیئر کتنے بن گئے ون تو میں پلس 0.6 انٹو نمبر اف الیکٹران ایجی کتنے 0 0.6 انٹو 0 ٹھیک ڈیلٹا او پلس نمبر پیئر کتنے بنے ون میں بولوں گا ایم کے بدلے میں لکھیں یہ ون ایم 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 اور یہ پی پی مینز پیئر اینجی دیکھ دیکھیں میں ایم ایم پلس آجائے گا ون پی یاد رہنا یہ پیئر اینجی یعنی اس ون کو اس کے ساتھ میں کبھی ایڈ نہیں کرنا اس کو ایڈ کرتے ہیں لیکن اس پی کو سولو کرنے کے بعد میں اور ڈیلٹا کو ایلو دینے کے بعد میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ کو دیلٹا کا ویلو پتا نہیں ابھی ان کا ویلو رہتا ہے پر سنٹی میٹر میں دونوں کا ویلو رہتا ہے جب آپ کو ویلو پتا نہیں تو آپ ایڈ نہیں کر سکتے ان کو الگ الگ ہی رہنے دوں ہم آگے جب دیکھیں گے نا آگے ہم پرابلم کریں گے اس میں بتاؤ سپوز ہمارے پاس کرومیم کا ایک کمپلیکس ہے میں کہوں گا ہگزا سائنو کرومیٹ فور نگیٹو کمپلیکس ہے مطلب اس کا جو اکسلیڈیشن سٹیٹ ہوگا وہ پلس ٹو ہوگا تب ہی تو چھے نگیٹو میں سے صرف چار نگیٹو بچے ہیں تو یہ کرومیم جو نا ٹری پاسٹو آکسلیڈیشن سٹیٹ میں اس کا کرومیم کی جو الیکٹران کنفیگریشن رہ جائے گی دو الیکٹران لوس کرنے کے بعد میں آوٹر موش شل میں وہ رہے گا ٹری ڈی پور ٹھیک اب یہ ہوگا ہے ٹری ڈی پور اس کو میں بولوں گا یہ ڈی فور سسٹم ہے ڈی سب شل میں چار لیکٹران اس اس کے بعد میں دیکھنا ہے اس میں لیگنڈ سکون سے لیگنڈ سائنائیڈ لیگنڈ جو سٹرونگ لیگنڈ ہے تو اس کا مطلب اس میں اچھی خاصی سپلیٹنگ ہوگی تو اس کا مطلب یہاں پر سٹرونگ لیگنڈ ہے تو اس کا مطلب ڈیلٹا او جو ہے اگر چانسز ہوئے پیئرنگ کے تو ٹھیک اب دیکھو یہاں پہ چار الیکٹران تھے پہلے پانچ ارپٹل میں تو ایک ایک الیکٹران رہے گا ایک ایک ہندس رول اف میکس ملٹ چار الیکٹران لیکن سٹرونگ فیلڈ میں سپلیٹنگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہاں سے الیکٹران یہاں جمپ سمجھ میں یہاں پہ ہو گئی اس کی پیئرنگ پہلے پیئر نہیں تھا اب پیئر ہو گیا اس میں ایک پیئر بن گیا اب آپ اس کا نکال سکتے ہیں مائنس پور انٹو فور لگا دو کیونکہ مائنس پور مائنس زیرو پوائنٹ فور انٹو نمبر اف الیکٹران تی ٹو جی کتنے ہی چار پلس زیرو پوائنٹ سکش انٹو نمبر اف الیکٹران ایجی یہاں پہ کتنے ہی زیرو تو اس کے حساب سے یہ بن جائے گی پلس بنے گا یہ ایک پیئر ٹھیک تو یہ آ جائے گا ویلو مائنس ون پوائنٹ سکس ڈیلٹا او پلس ون پیر ٹھیک اس کو مینگنیز ڈو پوازٹو نے نیوٹرلائز کر دیا اسی لئے وہ گائب ہو گئی تو اس کا مینگنیز جو آنو پلس ٹو اوکس سٹیٹ میں ہوگا مینگنیز پلس ٹو کا مطلب رہتا ہے کہ یہاں پہ جو الیکٹرانک کنفیگریشن رہی گی لاسٹ میں وہ رہی گی 3 دی فائو کہہ رہا گی 3 دی فائو اس کا ملہ دی سب شل میں پانچ الیکٹران دی سب شل میں کتنے الیکٹران پانچ الیکٹران یہ ہے دی سب شل ٹھیک اس میں کتنے الیکٹران پانچ ایک دو تین چار پانچ اس کے بعد میں دیکھنا کی لیگن سٹرونگ ہے سٹرونگ لیگن سٹرونگ لیگن تو اس کا ملہ یہاں پہ دی زیادہ ہوگا اس کمپیر ٹو پیر رنگ ہے نا سٹرونگ لیگن ہے اس کا ملہ یہاں پہ پیر رنگ ہی کرے گا یہ اوپر نہیں جائے گا کیونکہ یہ زیادہ ہے اس کو جمپ کرنے میں پرابلم آئے گی تو کیا ہوگا جی میں پانچوں کی پانچوں الیکٹرون جاتی لیکن اس کے لئے ان کو یہاں پہ پیر رنگ کرنے پڑی کتنی پیر بنتے دو پیر ہے نا تو میں کہوں گا پھر یہاں پہ دو پیر بھی بنتے ہیں تو اگر آپ سی ایسی نکالیں گے کیا کریں گے زیرو پوائنٹ پور انٹو انٹی ٹو جی یعنی زیرو پوائنٹ فور انٹو انٹ کس کے برابر ہے پھائی کے برابر پلس کریں گے زیرو پوائنٹ سکس انٹو نمبر اپر الیکٹرون جن ای جی کتنے ہیں زیرو لکھو زیرو اور ٹوٹل میں یعنی یہ سب کو بریکٹ میں رکھ یہاں پر سولو کرو آپ کو مل جائے گا مائنس ٹو پوائنٹ زیرو ڈیلٹا او پلس یہ دو پیر ان کو ایڈ نہیں کرنا ان کو ایڈ نہیں کرنا ان کو ایسی رہن دینا جب تک پی کا ویلیو اور ڈیلٹا او کا ویلیو آپ کو پتا ہو اب نیکسٹ یہ ایک ایمپورٹنٹ پرابلم ہے دیکھو ایمپورٹنٹ کس لیے میں بتاتا ہوں کیوں ایمپورٹنٹ ہے یہاں پہ دیکھو سی او سی این سکس تری پازٹو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا مل کوبال جو پلس تری آکسی سٹیٹ میں ہوگا تو میں بولوں گا اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن الیکٹران لوس کرنے کے بعد میں رہ جائے گی تری ڈی سکس تو میں بولوں گا اس کو ڈی سکس سسٹم اور فیلڈ بھی اچھا کھاسا سٹرانگ فیلڈ تو اس کا ملب یہاں پہ پیر رنگ ضروری ہوگی کیونکہ دیلٹا او یہاں پہ پیر رنگ سے زیادہ ہے یہاں پہ الیکٹران سپلیٹنگ ہوئی اب چھے الیکٹران مطلب ایک دو تین چار پانچ اور چھٹا یہاں پہ پیر پہلے ہی بنی اس کے بعد میں سپلیٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد میں سپلیٹنگ اتنی زیادہ ہوتی کہ یہ الیکٹران پہلے اس میں ہی بھر جاتے اس میں پیر رنگ کرتے ہیں سب کے پیر بن جاتے پہلے اس کے بعد میں کوئی الیکٹران بھجتا تو یہاں پہ جائے گا تو کتنے پیر بنے یہاں پہ دیکھو یہ چھے الیکٹران ہے تو ٹی ٹو جی میں جائیں گے ٹی ٹو جی میں تین اور بھجت تو تین پیر بنیں گے لیکن ایک پیر بنا ہوا تھا نئے پیر کتنے بنے نئے پیر صرف دو بنے تو میں بولو ہاں ہمیشہ کیلئے ہمیں نئے پیر دیکھنے کیونکہ میں نے آپ لکھا تھا نئے پیر جو بنتے ہیں وہ کونٹ کرنے پرانا جو پہلے ہی بنا ہوا تھا اس کو نہیں چھیڑنا ہے ٹھیک اب سی پیس کونٹ دو نئے پیر ٹھیک تو وہ بن جائے گا چار چھ چھ چوبیس ہے نا سوری چھ چھ چوبیس تو ٹو پوائنٹ فور بنے گا وہ ٹھیک ہے تو ٹو پوائنٹ ایک نوٹ یہ یہ غلط لکھا ہے میں نہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چھ چھ چوبیس مگر مگر ڈیلٹا او پلس بنیں گے یہاں پہ دو پیر ٹھیک ہے یہ دو پیر کیونکہ اس کا زیرو پوائنٹ فور رہتنا ویلو یہ ٹھیک کلیر یہاں تک تو سمجھ میں آیا اب لاسٹ والا پرابلم اب یہاں پہ ہمارے پاس کمپلیکس ہے سی او این ایش تری ٹو پوزٹ این ایش تری ہول سکس ٹو پوزٹ ٹھیک ہے ہگزامین کوبالٹ اب آپ اس میں دیکھو یہ جو نے یہ ڈائی پوزٹ سٹیٹ میں کوبالٹ اور یاد رہنا امونیا جب کوبالٹ کے ساتھ میں رہتے تو وہاں پہ جو فیلڈ بنتا ہے وہ ویگ فیلڈ بنتا سٹرانگ فیلڈ نہیں بنتا لیکن ٹرائی پوزٹ کے ساتھ پرانے ہی رہیں گے نیا کوئی پیر نہیں بنے گا تو اس کا مرحب یہ ہوا کہ اس میں زیرو پیر ہوں گی نہیں ٹھیک اب دیکھو کوبالٹ ڈائی پوزٹ کا مطلب اس میں 3D7 الیکٹرانک کنفیگریشن سپلٹنگ کے بعد میں کیا ہوگا یعنی دی سیون سسٹم ہے نا دی میں سات الیکٹران تو یہ ہائی سپن ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات الیکٹران آلڈی اب اس کا سپلٹنگ ہوگا سپلٹنگ میں ہم کو معلوم ہے کہ دیلٹا او جو دیلٹس لیس دن پیر رنگ وہ بہت کم ہے اس کا مطلب یہاں پیر رنگ نہیں ہوگی یہاں پیر او سے کام چلا یعنی تو یہ پرانے پیر تھے دیکھو یہاں پہ بھی آلڈی ایک پیر تھے یہاں پہ وہی دو پیر یہاں پہ بھی نیا کوئی پیر نہیں بنا اس لئے اس کو سوچنا نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا ہائی سپن میں نئی پیر رنگ نہیں ہوتی یاد رکھنا اب اس کا cfc کیسے کریں گے ہم لکھیں گے cfc is equal to minus zero point four into کریں گے number of electrons in t2g that is equal to five اور پلس کریں گے zero point six into eg میں کتنا elektrons ہیں دو into کریں گے two delta o plus نیا پیر کتنا بنا zero پیر تو اس کو کرو سالو یہ بن جائے گا بیس بیس میں سے بارہ اٹھا نکال دو تو یہ minus zero point eight delta o بنے گا plus zero پیر لکھنے کی ضرورت نہیں تو یاد رکھنا no پیر in high spin complexes therefore no پیر is used in calculations high spin complexes میں کوئی نیا پیر نہیں بنتا اس لئے پیر پیر کو پہلے ہی چھوڑ دینا پیر کو کلکولیشنز میں use نہیں کرنا تو نیکس لیکچر میں ہم کچھ پرابلم سالو کریں گے بہت امپورٹن پرابلم جس میں پیر انرجی اور ڈلٹا کے ویلیوز لے کے آئیں گے ٹھیک ہے تو تب تک کے لئے بائی